اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میرے پاس ہے کیمری دو ہزار چودہ مادل جب میں اسے لاک اور انلاک کرتا ہوں تو یہ بیپ کرتی ہے پر رسپونس میں حضر لائٹ سے ہمیں رسپونس نہیں دیتی میں اسے سکینر لگا کے تھنگ ڈیائیگ اپلیکیشن جو ہے نا ڈائیک زون سکینر ہے تھنگ ڈیائیگ اور اپلیکیشن ڈائیک زون اس کی مدد سے میں اس کی جو کسٹومائز سپیشل فنکشن میں جا کے کسٹومائز کا جو آپشن ہے وہاں سے جا کے جو ہمیں اس کی سیٹنگ اوپن کروں گا تاکہ ہمیں لاک اور انلاک کے دوران ہمیں رسپونس دے حضر سے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ گھاری لاک ہو گئی تو ابھی میں جا کے اپلیکیشن کھولتا ہوں اپلیکیشن کنیکٹ کر کے سب سے پہلے میں ٹیوٹا پہ جاؤں گا کومن آل کومن ٹیوٹا پہ کلک کرتے ہیں اوکے پلیز ویٹ جی سکسٹی بھی نوپ یورپ این ایڈرز کیمری آدھر اے ایس وی فیفٹی یہ ویڈوٹ ہے تو اس لئے ویڈوٹ ہی کر رہے ہیں اوکے سکننگ ہو رہی ہے اس پہ کلک کریں گے یہ بی سی ایم پہ بھی جا کے ہو جاتا ہے سپیشل فنکشن سے کسٹومائزیشن کا آپشن تقریبا تمام جگہ پہ آتا ہے جس بھی موڈیول میں آپ داخل ہوں گے نا کسٹومائز کا آپشن وہاں بھی آتا ہے بی سی ایم میں بھی آتا ہے تو میں نے ای سی ایم اور ای سی تی پہ کلک کر کے جو نا سپیشل فنکشن پہ جا کے کسٹومائز پہ کہ جو کسٹومائزیشن کے جو آپشن ہیں یہ کھل رہے ہیں جیسے ہی کھلیں گے تو ہمیں یہاں بہت سے آپشن جو شو ہوں گے جن کی مدد سے ہم جو ہے نا گاڑی کی کے جو فیوچرز ہیں جیسے بہت سے ہیں چلیں میں سب سے جاتا ہوں وائلس ڈور لاک جیسے یہ اوپن ہوگا ہمیں آپشن شو کرے گا کہ اس میں وائلس ڈور لاک میں کون کون سے آپشن آ رہے ہیں حضر انسر بیک سیکنڈ نمبر پہ ہے اب اس کو سیٹ پہ جا کے آن کے بٹن پہ پریس کرنا ہے اوکے کر دینا ہے آپ کا یہ حضر بیک کا جو ریسپونس ہے نا لاک اور انلاک کے دوران یہ آن ہو گیا ہے ہم اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں سوچاف کیا جی اب چیک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں گاری لاک اور انلاک بٹن پہ